یہ دیکھئے آپ کیا روڑی نے یہ بلکل کلیر ہو جائے گی اسے الگ الگ کیا ہے طرف ہو رہی ہے جو آپ بولی ہو رہی ہے یہ دیکھئے آپ منڈی میں آپ پھالات آپ کو بولی دکھاتے ہیں کیسے بولی ہوتی ہے یہ بولی ہو رہی ہے یہ چونکہ کافی پرانا مالا اس کا ریٹ دیکھنا پڑے گا کیا ریٹ ہوگا اس کا قرآن مال پر کیا ریٹ کرتے ہیں السلام علیکم چکوال کی مفلی تو آپ نے بہت کھائی ہوگی اور سردیاں ہیں اور آپ نے آگے چل کے کھانی کیا لی میں نے سوچا میں کیوں نہ آج آپ کو اس کی منڈی دکھا دوں اس میں روڑین دکھا دوں کہ کیسے یہ مفلی آپ تک پہنچتی ہے چکوال کی مفلی مشہور ہے چکوال تلہ گانگ اس کے ایریاز جو ہیں جیسے جو اس کے ایریاز ہیں ان کی جو مفلی ہے نہائیت ایک فیمس ترین مفلی ہے اور پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس کو بھیجا جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو منڈی کی روڑین دکھائیں گی کیسے بولی ہوتی ہے کیسے اس کو بیوریوں میں بھرا جاتا ہے کیسے اس کو آگے آپ کی طرف ٹرانسفر کیا جاتا ہے کیسے اس کو الگ کیا جاتا ہے موٹی کو الگ پتی کو الگ گندی کو الگ اور کیسے یہ ساری روڑین ہوتی ہے میں آپ کو دکھاؤں گا اس لوگ میں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پیز آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے میں ہوں معظم افتاب اور میرے تعلق ہے طلقان سے ہم سٹریٹ فول پہ بھی ملتے ہوتے ہیں سٹریٹ فول کا چینلہ نیچے لنک میں ہوگا ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہوگا آپ نے اس کو سبسکرائب کر لینا ہے وہ بڑا چینل ہے یہ چھوٹا چینل ہے بار رجیہ بھی بڑا ہو جائے گا آپ کی محبتیں رہی تو تھینکیو سو مچ مجھے جوائن کرنے کے لیے میرے ویڈیو دیکھنے کے لیے تو چلتے ہیں پھر آپ کو منڈی کی صورتحال دکھا دیں کہ منڈی میں اس وقت وہ کیا رہا ہے اور کیا ریٹس ہیں اور کس ٹائپ کی مفلی ہوتی ہے چلیے مفلی تو نظر آئے گی لیکن یہ تھوڑے تھوڑے کھانے والے ٹھیلے بھی چھوڑے چھوڑے نظر آئیں گے آپ کو جیسی چاول ہیں چائے ہیں اس ٹائپ کی چپس ہوتے ہیں اور اس ٹائپ کا ہوتا ہے یہ ساری منڈی کی صورتحال ہے فیلہا کچھ لوڈنگ کچھ انڈ لوڈنگ کچھ کہیں پہ بھرا جا رہا ہے کچھ پہ نکالا جا رہا ہے کہیں پہ منفلی آ رہی ہے کچھ لوگ بلس دینے کے لیے آئے ہیں جیسے میرا آئے بات اور بہت زبردست روٹین ہوتی ہے یہ دن جو ہے یہ بالکل جناب ذمہ داروں کے دن ہے اس طرح آپ منفلی کے ڈیر دیکھ سکتے ہیں بوریوں کے ڈیر دیکھ سکتے ہیں کیا روٹین ہے تو چلیے پھر آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے لوڈنگ ان لوڈنگ ہوتی ہے کیسے بولی لگتی ہے کیسے بوریوں میں اس کو بھرا جاتا ہے اور کیسے پھر آگے چلا آئے جاتا ہے کہیں پہ یہ دیکھیں سلائی ہو رہی ہے کہیں پہ رکھی ہوئی ہیں کہیں پہ بھرا جا رہا ہے تو آگے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے چینل کو سبسکر کر دیجئے گا میں طرف ہو رہی ہے بولی اور اس طرح یہ دیکھیں منڈی پہ آپ پھالات آپ کو بولی دکھاتے ہیں کیسے بولی ہوتی ہے یہ ہے بولی کی روٹین یہ بولی ہوتی ہے آپ دیکھیں اس کے یہ آرہی ہے وہ تھوڑی سی پرانی تھوڑی سی نائی بولی اس طرح کرائی جاتی ہے جب مختلف ڈیرے کٹے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے یہ سارا سسٹم مختلف آڑتی آئے ہوئے ہوتے ہیں اور مختلف کرتے ہیں اس سے بہتا ہے یہ چونکہ کافی پرانا مال ہے اب اس کا بریٹ دیکھنا پڑے کیا ریٹ ہوگا اس کا پرانے مال کا کیا ریٹ پرانی والی ممفلی کے بولی ہوگی مجھے اس میں انٹرسٹ تھا کہ کتنے کی بکتی ہے کیا ہوگا اب کہاں سے بولی شروع ہوگی اس کے گیارہ ہزار سے شروع ہوگی بولی ہزار سے شروع ہوگی بولی ہزار سے شروع ہوگی ایک بڑے ایک بڑے یہاں پہ منفلی کو تول گئے اور پھر آگے ٹراسفر کیا جا رہا ہے ڈیروں کی صورت میں دیکھیں اس طرف یہ منفلی پوری جو خریدی گئی ہے اب اسے دوب میں سکھانے کے لیے یہاں پہ سٹور کیا جا رہا ہے رکھا جا رہا ہے اب یہ دوب میں سکھے گی اس طرف کچھ لوڈنگ ان لوڈنگ ہو رہی ہے اس طرف بھی ریٹریکٹر بغیر آئے رہے ہیں اور پلی محول کافی بڑی منڈی ہے سلہ گنگ کی اور اس میں اس وقت بھی رش کی صورتحال آپ سامنے دیکھ رہے ہیں مزدور کیسے بوریوں کو پلٹ رہے ہیں اور آ رہے ہیں دھول سے نظر آ رہا ہوگا آپ کو کہ کس حد تک بڑے دھیر ہیں یہ خریدی گئی ہے اب اسے سکھایا جائے گا کہیں پہ یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے کہیں پہ اس کا موٹا اور پتلا بھی جلگ کیا جا رہا ہے مختلف روٹین ہے اس کی اور کہیں پہ اس کو بھرا جا رہا ہے اس میں بوریوں میں یہ دیکھیں کیا روٹین ہے فلی تقریباً بھری بھی ہے جہاں تک آپ کو نظر آئے گی منفلی منفلی نظر آئے گی اس وقت اور کچھ بھی نہیں ہے ہماری غلہ منڈی میں کیونکہ کافی سیزن چل رہا تھا اب یہاں دیکھیں بوریوں کو بھرا جا رہا ہے یہ ابھی میرے خیالے نے خریدی اور ابھی اس کو بھر کے اب اس کو وزن کیا جائے گا اور اس طرف آپ دیکھیں تو اس کو سارا دودھ میں رکھا جا رہا ہے اور اس کو کیا جا رہا ہے یہ سکھائیں گے جب یہ سوک جائے گی رنگ سکار ہو جائے گا اچھا اور بلکل سوک جائے گی پھر اس کو دوبارہ لوڈ کر دیا جائے گا ہر طرف بولیاں ہر طرف ماحول ماحول ہی ماحول ذمہ داروں کے دن ہیں یہ تو بہت اچھا ہوتا ہے بہر حال بہت اچھی روٹین ہے اس وقت مفلی کا تھوڑا سا کم تھا کام لیکن ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے پھر بھی ٹھیک رہا ہے مجھے واپس جانا ہے لیکن میں نے سوچا میں تھوڑا سا آپ کو دکھائی دوں کہ کیا روٹین ہے اس وقت منڈی میں اس وقت جو منڈی میں سب سے پرانی سے پرانی منفلی بھی آ رہی ہے وہ بھی بارہ تیرہ آزار کی بک رہی ہے جب ہم لے کے آئے تھے اچھی منفلی لے کے آئے تھے یا جب لوگ اچھی منفلی لے کے آئے تھے تب اس منفلی کی روٹین تھی چودہ آزار ساڑھے تیرہ آزار ساڑھے بارہ آزار لیکن اور جو گنڈی منفلی تو اس کا دس آزار ریٹ لیکن چونکہ اب سیزن اینڈ ہو رہا ہے تو اب اس کا ریٹ تقریباً گنڈی کا بھی دس سے بارہ آزار ہوئے ہر طرف منفلیوں کے دھیر ہیں بوریاں لوڑ کی جا رہی ہیں بھری جا رہی ہیں بھری بھی پڑی ہیں بہت زبردست ماحول ہوتا ہے اوورال تلگن کی منڈی کافی تلگن کی اور چکوال کی منفلی چونکہ بہت زیادہ فیمس ہے تو اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولا میں آیا آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے منفلی کو الگ کیا جاتا ہے یہاں پہ چھوٹی اور بڑی منفلی کو الگ کیا جاتا ہے پھر بڑی منفلی کو بیشنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بیش کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل آپ نے نہیں یہاں پہ یہ جو سارے بیٹھے ہیں لوگ یہ ممفلی کو الگ الگ کر رہے ہیں مطلب الگ صورت میں موٹی الگ پتلی الگ اور اسے صورت میں کیا جاتا ہے زبردست ہے یہاں اس کو بھرا جا رہا ہے اور بھر کے پھر آگے شاہی ٹرانسفر کیا جا رہا ہے یہ جو یہ یہ ممفلی کی وہ مشین ہے جو بلکل اس کو کلیر کرتی ہے اچھا اس کو ون گریڈ جو بلکل اور گریڈ ون گریڈ ممفلی ہوتی ہے نا جو بلکل آپ لوگ کھاتے ہیں بزاروں سے لے کے یہ اس کو یا بیج کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کو الگ کرتی ہے اور باقی جو گن بن ہے اس کو نکال کے سائیڈ پہ کرتی ہے یہ وہ مشین ہے یہ کہیں چلتی بھی ہوئی تو میں آپ کو دکھاؤں گا اس طرف لوڈ ہو رہی ہے اور سامنے یہ جو لیڈیز جتنی بھی لیڈیز آپ کو اور جنٹس بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ممفلیوں کو الگ کر رہے ہیں مطلب موٹی ممفلی الگ یہ ہی مشین والا کام جو ہے اسے ہی الگ کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ جو دیر بڑا تھا اس کو اب اس کو دھوپ میں اس سے مطلب دھول رپا اور گن بن نکالا جا رہا ہے اور اس کو الگ کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں آپ کیا روڑی ہیں یہ بلکل کلیر ہو جائے گی اسے الگ الگ کیا جائے گا تاکہ اس میں پپوندی وغیر نہ پڑے اس کو صاف کرنے کے لیے جاتا ہے یہ جو لوگ اس کو کیا رہے ہیں یہ مکس بھی ہو رہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی ہو رہا ہے دیکھیں کس خوبصورتی سے ایک اور ترتیب سے اس کو پھینکا جا رہا ہے یہ سارا جو اس طرف ڈیر پڑا ہے اس کو اس طرف کر دیں گے یہ دن جو ہے نا یہ بلکل جناب ذمہ داروں کے دن ہے اس طرف اب ممپلی کے ڈیر دیکھ سکتے ہیں بوریوں کے ڈیر دیکھ سکتے ہیں کیا روڑی ہیں تو چلیے پھر آگے آپ پتا ہے اور کیسے پھر آگے چلا آیا جاتا ہے کہیں پہ یہ دیکھیں سلائی ہو رہی ہے کہیں پہ رکھی ہوئی ہیں کہیں پہ بھرا جا رہا ہے تو آگے ہم نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملیں گے پھر انشاءاللہ آگے ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے